السلام علیکم ایبری وان سو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں then this video is specially for you کیونکہ میں آج آپ سب کے ساتھ ایو علیہ السلام کی سٹوری شیئر کرنے والی ہوں جن کے پاس سب کچھ تھا he was rich, he was a multi-millanier ان کے پاس بہت ساری اولادیں بھی تھیں he was strong and powerful ایک انسان کو جو بھی چاہیے ان کے پاس وہ سب کچھ تھا society میں عزت بھی تھی لیکن پھر اللہ تعالی نے انہیں ازمایا اور ان کی ساری اولادیں بھی مر گئیں وہ ایک دم بہت ساری بیماریوں میں آ گئے بہت بیمار ہو گئے اور ان کی ساری فصل بھی جل گئی and even جو ان کی بیوی شہزادیوں کی طرح رہتی تھی ان کو بھی اپنے بال کٹ کے بیچنے پڑے تاکہ وہ کچھ پیسے جمع کر سکیں لیکن پھر بھی اتنی بڑی ازمائش میں بھی انہوں نے اللہ تعالی پر یقین کرنا نہیں چھوڑا اور اللہ تعالی سے جب رحم کی دعا مانگی تو اللہ تعالی نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ عطا کیا اور ان کی اس پریشانی کو ازمائش کو دور کر دیا ہم تھوڑی تھوڑی پریشانیوں پہ مشکلوں پہ آج اتنا خبراج آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت نہیں کرتے اللہ تعالی ہمیں سننے ہی رہا ہے کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہمارے نبی اور صحابیوں سے بھی کتنی محبت کرتے تھے اور ان پہ ہم سے بھی زیادہ مشکل ہے اور پریشانی اور ازمائش آئیں اس کمپیر ٹو دیم تو ہماری پریشانی اور تکلیفیں آج کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالی پر یقین رکھا کتنی بھی بڑی سے بڑی ازمائش کیوں نہ ہوں کتنی مشکل کیوں نہ ہوں انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کریں اور اللہ تعالی نے انہیں بہترین طریقے سے اس ازمائش اس پریشانی سے نکالا ہم سوچتے ہیں why me you know why you because اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کسی بندے کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے اتنے عمال تو ہے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے پہ ازمائشیں دے دیتے ہیں پریشانیاں دے دیتے ہیں اور جب وہ بندہ ان پہ صبر کرتا ہے ان پریشانیوں پہ ان مشکلوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے وہ مقام دے دیتے ہیں so اسی لئے please اپنی پریشانیوں سے تکلیفوں سے گھبرائیں مت and yes کچھ لوگ یہ بھی confuse ہو جاتے ہیں اس چیز میں بھی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پہ جو پریشانی ہے وہ سزا کے لئے ہے یا ازمائش ہے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اللہ تعالی سے شکوا کرتے ہیں یا اللہ تعالی کے اور قریب ہو جاتے ہیں اس سے دعا کرنے لگتے ہیں اگر آپ شکوا کرتے ہیں یا وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو اللہ تعالی کو نہیں پسند تو یہ سزا ہے اور اگر آپ اللہ تعالی سے دعا کرنے لگتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنے لگتے ہیں تو یہ ازمائش ہے and ہمیں کرنا بھی یہی چاہئے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی تکلیف ہم پر آئے تو ہمیں بس اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرنی ہے کیونکہ برا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو وہ کچھ وقت کا ہوتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے ہمیں بس اللہ تعالی پر یقین رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ ہماری سیچویشن کو ایک سیکنڈ میں بدل سکتا ہے بس اللہ تعالی سے دعا کریں اور ہمیشہ بہترین کا گمان کریں ہم سوچنے کی بہت بڑی چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ تعالی سے ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز مانگے کیونکہ اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی ماملہ کروں گا کیونکہ اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے تو پلیز اللہ تعالی سے خوب ساری دعائیں کریں بہترین مانگیں بہترین کا گمان رکھیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں اللہ کی ساتھ سے کیونکہ جو مایوسی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے سو جتنا ہو سکے جو ہمارے مائنڈ میں جو بھی تھوٹس آتے ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کریں اور جب بھی کوئی ایسا دماغ میں تھوٹ آئے کہ اللہ تعالی پیار نہیں کرتا یا ہمیں ازمار آئے کیونکہ ہم ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو پلیز اسی وقت استقفار پڑھیں دو نفل پڑھیں اور اللہ سے اپنے کناہوں کی توبہ کریں اور صرف اللہ سے مانگیں کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں صرف اپنا مہتاج رکھنا اور کسی کا نہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس پریشانی سے بہت بہترین طریقے سے نکالے گا اور آپ کو بہترین سے بھی نوازے گا